لینے جناب جو ورمین کے لیے ایک دیسی طریقہ ہے اور اس میں چیزیں جو چاہیے یہ ایلو ویرا گوار گندر گھی گوار جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں ایلو ویرا یہ میرے پاس ہیں لگاوہ پودا اس کا ایک پیس لے رہیں حسب ضرورت ڈالنی ہے آپ نے آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد دو چیزیں ہو رہے ہیں نمبر ایک یہ ایلو ویرا ہو گئی پھر آ گیا جی دوسرے نمبر پہ یہ گوڑ ٹھیک ہے یہ دیورمین کے لیے جو ہے نا یہ بنانے لگا ہوں سلسلہ میں نے کہا شیئر کروں آپ کے ساتھ بھی بڑی مہنگی ہو گئی چیزیں لوگ کہتے ہیں وہ فلانا جل ڈالے تو یہ ڈالیں وہ پتہ نہیں کتنا کتنا مہنگ ہے بارا جی ایلو ویرا گوڑ اور یہ ہے کمیلا اصل چیز یہ ہے اس کو ذہن رشین کر لیں یہ اب جا کے پنسار کو کہیں گے نا کمیلا کمیلا یہ جب میں نے انڈوں سے بند مادیوں کی دوائی بنائی تھی تو تب بھی میں نے بنایا تھا یہ کمیلا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی گوڑ کی آپ نے ایک پیسی لے لینی ہے یہ ایک پیس یہ میں اہتھیلی پر رکھ رہا ہوں تو اس طرح سے یہ ایک پیس آپ نے لینا پورا گوڑ کا ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ نے اس طرح سے نا یہ کیمرہ شیک ہو رہا ہے معذرت کیونکہ میرے پاس اور کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس طرح سے اس کو توڑنا شروع کر دیں آپ کے سامنے ٹوٹ رہا ہے اچھا اب یہ جس مرحلے پر اس کو آپ توڑ رہے ہیں نا یہ ایسے یہ پسنا شروع ہو جائے گا یہ بلکل یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ نا بلکل ایسے یہ اگر میں آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھاؤنا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے نا یہ باریک ہونا شروع ہو جائے گا نرم ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اب نرم ہو رہا ہے اچھا اب اس موقع پر آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اس میں ایلویرا جل شامل کرنا ایلویرا جل ایلویرا جل کے لیے آسان طریقہ ہے آپ پہلے اس کے اس طرح سے کنارے نکال لیں ٹھیک ہے ابھی میں تھوڑا سا پیس ڈالوں گا زیادہ نہیں ڈالوں گا آپ اس طرح سے اس کے پہلے یہ کنارے نکال لیں گے اس طرح اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح سے اونگلی کی مدد سے میں تو کر لیتا ہوں اس طرح سے نا اس کا یہ اوپر کا چھلکا ویسے کچھ چمچ ہو اب میرے پاس ہے نہیں سپون اس سے یہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ پہلے اس طرح اس طرح اس کا چھلکا اوپر سے اتار لیا ایک سائل کا تو یہ لیں یہ اس کا ایک سائل سے نا یہ چھلکا اتر گیا اوپر سے یہ لیں یہ اب ایک سائل سے چھلکا اس کا اتر گیا اب اس کو کسی بھی چیز سے نا آپ نے یہ اس طرح سے یہ میرے پاس کٹر ہے اس کے اوپر اس طرح سے پھیڑنا شروع کروں گا یہ دیکھیں یہ اس کا جو جیل ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جیل اس کے اندر گر رہا ہے یہ دیکھیں یہ جیل اس میں جا رہا ہے شامل ہو رہا ہے یہ دیکھیں بس یہ اس کو اسی طرح کرنا ہے آپ نے ایسے ایسے کرنا اس کو اس سے یہ اور پھر یہ آگے کی طرف تو یہ سارا جو ہے نا یہ جیل یہ دیکھیں جیل اس میں شامل ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ جب جیل اس میں چلا گیا نا اب اس کو باقی پیس کو ادھر رکھتے ہیں ابھی سائیڈ پہ اور اب اس کو جو ہے نا اس میں مکس کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی لہے میں در آپ موبائل کو سٹاپ کرتا ہوں اور اس کو میں پہلے مکس کر لیتا ہوں موبائل سٹاپ کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا لیکن ابھی اس میں جیل کم ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نا اور زیادہ اس میں جیل ڈال رہا ہوں پہلے اس کا اسی طرح سے اوپر کا چھلکا اتاروں گا کوشش کرنی ہے چھلکا اس میں نہ جائے ٹھیک ہے تو اوپر کا چھلکا اسی طرح سے میں نے اتار لیا یہ دیکھیں چھلکا سائیڈ پہ کر دیں یہ برا سا چھلکا ہے اس میں چھلکا نہیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے چھلکا اس میں چلا گیا ابھی وہی پروسیجر کہ یہ پیچھے کی درف سے نا آپ اس کو اس طرح سے یہ ٹوٹ کے چلیں یہ سارا جو ہے نا یہ جیل یہ آگے کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے یہ دیکھیں اچھا یہ میں آپ کو دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہ جیل آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جیل کٹھا ہوتا ہے جب ہم اندر سے آگے کی طرف کرتے ہیں تو یہ جیل کٹھا ہوتا ہے یہ دیکھیں سارا یہ اس میں ڈالنا ہے جیل ایلوویرا جیل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ سارا جیل جو ہے نا یہ گوڑ میں چلا گیا یہ دیکھیں یہ لیں یہ اچھی طرح سے اس طرح یہ بھی میں نے اتار دیا لیں گیا اب یہ کافی جیل اس میں شامل ہو گیا یہ جو جیل ہے نا اس کو اپنے ہاتھوں میں لگائیں یہ بڑی زبردست چیز ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سے درہ پھر محنت کا کام شروع ہو گیا اب یہ دیکھیں اب یہ اس کی صحیح لیس بن گئی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ یہ کونٹیٹی ٹھیک ہو گئی ہے اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اب یہ بڑے اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور بڑی زبردست قسم کی نا یہ دیکھیں یہ صرف گوڑ اور ایلویرا جیل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست مکس ہو گیا اب یہ زور بھی نہیں لگانا پڑا نا اب وہ جیل نے اس کو نرم کر دیا گوڑ کو اور یہ بالکل یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست قسم کا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس موقع پر اس میں شامل کر دیتے ہم اچھا یہ میں لیا ہوں پچاس روپے کا ففٹی روپیز کا چالیس گرام دیا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سے میں آدھا ڈالوں گا ٹونٹی گرام میں ٹونٹی گرام ڈالوں گا سر تو اب اس کو ڈالنے کے لیے مجھے ضرورت ہے ایک کاغذ کی کارڈ کی یہ دیکھیں یہ کہ اس طرح کا کارڈ میں نے لے لیا ابھی میرے پاس چمچ بغیرہ کچھ نہیں ہے تو یہ اس کارڈ پر رکھیں نا میں تو یہ دیکھیں اب یہ میں اس میں شامل کروں گا تقریباً آدھا یعنی ٹونٹی گرام یہ دیکھیں جی یہ ہے کمیلا یہ اب آپ کو شکل دے رہے اس کو کہتے ہیں کمیلا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی تقریباً یہ آدھا ڈال دیا یہ لیں یہ بیس گرام اس میں ڈال دیا بس یہ تین چیزیں کرنی تھی اور کچھ نہیں یہ باقی کا میں نے بچا لیا جو آدھا اس کو میں اس کے ساتھ ہی رکھ دوں گا گڑ کے ساتھ ایلویرا جل تو پودے میں لگا ہوا ہے وہ جب ضرورت ہوگی گڑ کو اور اس کو سنبھال لیں گے اب اس کو کرنا ہے مکس اور یہ ذرا تھوڑی سی محنت لے گا مکس ہونے میں کمیلا ڈالیا تو دیکھیں اس کا کلر سرک ہو گیا کلر بلکل چینج ہو گیا گڑ ذرا سنہرہ سنہرہ سا تھا گولڈن کلر کا تھا تو اب یہ چوکلیٹ کلر میں بن گیا یہ چوکلیٹ بن گیا جناب بلکل یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ بن گیا اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا یہ اس وقت ماجون تیار ہو گئی نہیں جی میں پھر ذرا ویڈیو کو سٹوپ کرتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں ذرا یہ مکس ہو جائے اچھی اچھا یہ بلکل تیاری کے مراحل پہ یہ دیکھیں بلکل یہ نا ایک سمجھ لیں کہ ماجون بن گیا نرم لیکن یہ جب ہم تھوڑی دیر رکھیں گے نا تھوڑی دیر تو یہ سخت ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ماجون بن گیا اور بلکل یہ اب تقریباً تیار ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہے اب اس میں بس دیکھنا ہے کہیں کوئی آپ کو گھڑکی کوئی چھوٹی موٹی اگر ڈلی نظر آئے تو اس کو آپ نے پیسنا ہے اچھی طرح بارالب ہے نہیں اور اب یہ بڑی زبردست ماجون بن گئی لیکن اب یہ ماجون بن گئی ہے اس کے بعد جو اس کو دینے کا طریقہ ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو گا اب یہ فیلال رکھیں گے اس کو تھوڑی دیر تاکہ یہ ذرا خوشک ہو جائے اور پھر اس کو کسی ڈبی میں نکالیں گے ٹھیک ہے جی ازانے بھی شروع ہو گئی ہیں تو اب انشاءاللہ تھوڑی سی دیر کے بعد ملتے ہیں لینجر آپ اب ماجون ہو گئی ہے بلکل تیار ہماری یہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی سی نرم ہے ابھی کیونکہ اگر یہ نرم نہ کرتا تو اس نے مکس نہیں اتنے اچھے سے ہونا تھا ابھی یہ بلکل ایک جانا ہو چکی ہے ایلو میرا جیل گوڑ اور کمیلا ٹھیک ہے کمیلا یار اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں میں کوشش کروں گا دیکھ کر تو بتا دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں تو بہرحال ابھی نہیں مجھے پتا کمیلا حکیم بہرحال سمجھ جائیں گے ابھی اس کو نا ذرا کر لیتے ہیں صاف اور یہ بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ استعمال کر رہا ہوں میں یہ چمچ سے ہے اس سے یہ صاف ہو جائے گا سارا اور ہماری بنیوی جو دوائی ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صاف ہو رہا ہے فون آگیا ویڈیو کے اندر لینجن آپ بعد میں ملتے ہیں جی تھوڑی دیر بعد لینجن آپ یہ اس کی پوزیشن ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بنیے گا تو اب یہ مطلب ہو رہی ہے سخت تھوڑی سا دیرور پڑی رہے گی تو یہ انشاءاللہ یہ بے وکل زبردست ماجون بن جائے گی یہ بھی کافی گاڑی ہو گئی ہے پھر یہ گولی بننے کے قابل ہو جائے گی کچھ نہیں دارنا اور اس میں اس میں کوئی چیز اور ایڈ نہیں کرنی بس یہ تین چیزیں ہیں گوڑ ایلویرا جیل اور کمیلا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ بس تقریباً یہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی دیر میں یہ بہترین ہو جائے گی پھر یہ مجون بن گئی ہے اور صبح اس کو دیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ریزلٹ بھی اور جو بھی سلسلہ ہوگا سامنے کیونکہ بھی جوڑے توڑے ہیں نرمادیاں لہرہ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جی اللہ کی حکم سے سارا ریزلٹ آپ کو دیں گے اور پورا پروسیجر بتا دیں گے بنانی آپ کو سکھا دیا ہے تو ابھی بنائیے گا نا ایک دن دیکھ لیں بس ایک سے دو دن کیونکہ کل دوں گا پرسوں تک ریزلٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اگر ریزلٹ اچھا آیا تو اگر ریزلٹ اچھا آیا تو ٹھیک ہے جی چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظیں دعا میں یاد رکھے گا موسیقا ابھی بے موسیقا دعا میں یاد رکھے گا موسیقا